تیسری بات کیا ہے؟ وَنَّسَرُوْحُ اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑت اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کھوڑا بیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کھوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارا نہیں تھا آپ موٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کھوڑا خود اٹھا دینا کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت مشیر کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے دیمتے ہیں رد کر لے ان کے لیے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لیے تیاری کر لو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے چراغ یہ حیثیتیں مشترک تھے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعائی بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقاق علیہ دا نمائع ہے لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیتیں تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم در کے دفاع ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق پہ لیزہرہو على الدین کلے تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ صف میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے ہیں وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم صدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درست سوچئے اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشین کر لی نہیں اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت اب آپ سوچئے الہدا بھی آگیا حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ عراف کی آیت سے سورہ مائتہ تھی انہا ازلل تورات سیہا ہدم و نور ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں لیکن کناب تھی وہی فرمایا ہے انجیل سیہا ہدم و نور اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہدا قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی ہدایت ایک کاملی مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہماری ہمارا بچ بچہ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہمارے ہاں بھاو اجداد کبھی جو رہتے تھے گاروں کے اندر یا کبھی آئے تو کیا تھا ان کے پاس اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائیمری کے بچے کو پی ایج ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر تو کیا پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہ ہی جو پرائیمری کا بچہ سمجھ سکے لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے ہیں یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی اور یہ بات جان دیجئے پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسوے کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت تھی بہت ہی نوٹنٹیو ہے فلسویانہ فکر کے لیے سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے ہیں سکرات مقتار وفلاتون اور یہ سب نکل گیا کلفیشنز بھی آگیا تاؤں بھی آگیا عبد بھی آگیا جہن بھی آگیا سب آگئے گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دوں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے ڈیپارٹنگ جو بیسے تھا مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کر دی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلی کا آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تم بھی سب کچھ بتائے لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات میں رہا ہوں چند مہینے غارِ حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالی نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر تیہ کر آیا ہے اچھا اسی طرح نمبر دو دین حق مکمل ہوا ہے مرنہ جب ہم کبھی غاروں میں رہتے تھے کسی بینسپلیٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے کہیں گے پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا چاہیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن گیا نا اور نظام جہاں آئے گا جکڑ بندی ہو جائے گی اب تم فلا قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی دوائے کی ہے تمہیں پیروی کرنی پڑے گی پھر آپ کی سیٹی سٹیٹس وجود میں آئی پھر امپائرز وجود میں آگئے چار پانچ سو برس سے رومن امپائر چار پانچ سو برس سے ایرانیان امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پنگڑ رکھا ہوتا ہے کتنا رہا ہوتا وہ کسی نے شیر کہا بھی مجھے تو ہم یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا فارستان میرے خریشہ زمیر جا فرید تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا تھا الجزیرہ اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر جو ہے خریج آ رہی ہے ادھر سے بہرہ قزم جا رہا ہے اور پھر خریج اقبہ آ گئی ہے تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نمائے اس نے پہلے صلا لیکن عرب پر دو اور ہیں عراق عرب شام عرب عراق عرب پر قمضہ عیران کا شام عرب پر رولیوں کا اور جب یہ سلطن کے بن گئی تو گویا کہ انسان شکل جے بے آ گیا زم محنت کرے کسان عیش کرے جانیدار اور بادشاہ محل بنا ہے لگان وہاں سے آ رہا ہے از جفاہ دے خدائیں کشتے دہکانہ خراب کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی خدر بن رہا ہے ٹیکس دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشیاں بھی کرے گا سارا جسوانی حسن جو ہے کوئر کاف کا لے آئے گا اپنے ہاں اور پھر فوج بھی رکھے گا زراہ تم نے گردل اٹھائی تو تمہاری سرکو بھی کرنے کے لیے فوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر تب محمد کو بھیجا گیا ہے دگلی بیٹھ اس سے عباد کرانے والا دین حق دیا گیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لیے کہا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے پہلے تھائی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ کو بتا لیا کہیں نہیں نہ نوح نہ حود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسا نہ عیسیٰ کوئی بھی نہیں اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیشنا کرسکو دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے آج بھی آپ کو معلومت دینی پبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لئے بھی وہ نظام پر قائم ہوا ہے ہم یہی کہیں گے تو ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ایک خواب ہے اللہ اللہ شاہد اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کر دیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے it was the revolutionary role which was assigned to محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظام کو بدلنا یہ سی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب کسی کیسے دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک جگہ مذہب limited ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ سوشل رائٹس ہیں یہ ہے بس تو یہ تو سو بھی دیکھیں ان کو اگزسٹ امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنالی ہیں ہندو گئے مندر بنالی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گزوارے بنے ہوئے ہیں صلواتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں جو بے شمار ہے یہ دیکھیں ہم آپ سب لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے یا دیموکرسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے یا کیپنیلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے یا رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعبیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پراری تعبیر کو گرانہ پڑتا ہے پہلے آپ نظام جڑ سے کھیج کر پھیکیں گے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹیڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریولیش کلاسیز ہیں دیو بار سٹیٹس کو وہ کوئی تبھی نہیں باننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہ ہو پر تو ان کے گھنسلے بنے ہوئے وہی سے تو بفادات ان کے بارستہ ہے لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہے خون بھانا پڑتا ہے جان جوکوں کا کام کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ عزمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے موسیقی موسیقی